نو پہنچ گئی ہے نو لوگوں میں کرونا پوزیتر فائے گیا ہے تو ستتر مریضوں کے سامپل ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ڈیس واسا سیوہ نے رپورٹ جاری کی ہے یو پی کے نو لوگوں میں کرونا وائرس ملا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کرونا وائرس کا پرکوپ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے انوپ جڑ گئے ہیں انوپ یہاں پر بات کی جائے یو پی کی تو کرونا وائرس کا سنکرمہ لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے آخر کہاں لاپروہی ہو رہی ہے جس کے چلتے کرونا سے سنکرمہ تو لوگوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں منی سے اگر ہم لاپروہی کی بات کریں تو سرو سے ہی جو ہے ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جو سواست محکمہ ہے وہ اس میں لاپروہی دکھا دیا ہے کیونکہ ائرپورٹ سے لے کے جو تمام سنسطانتیں وہاں پہ جو بھی باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کو ترن جو ہے جاچ ان کی کی جا رہی تھی اور یادی کسی میں بھی جو ہے سمبھامنا جو ہے دکھائی دے رہی تھی تو ان کو تتکال جو ہے وارڈ میں سپٹ کیا جا رہا تھا اور ڈاکٹو کی بہتر جو ٹیم ہے وہ اس پر کام کر رہی ہیں لیکن جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں جو آسنکہ جتائی جا رہی ہے اور تقریباً سمبھاوی جو ہے ستتر سے اسی لوگ ہیں جن کی جو ہے لگاتار جو ہے جاچ رپورٹ جو ہے بھیجے گئی ہے اس کے علاوہ یوتہ پردیکس کی بات کرے تو نو لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جس میں جو ہے کورونا کی جو ہے پوشٹی ہوئی ہے تو ایسے میں یہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے چنٹا کا ویسے بھی ہے کہ جو سنکھیا ہے وہ لگاتا بڑھتی جا رہی ہے دوسری تب جو مہماری جو ہے اس کو گھوشت کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی جو بھارت سرکار ہے اس نے ساب طور پر آدیس جاری کر دیا ہے کہ جو بیجا ہے اس کو لے کر کے جو ہے ایڈوائزری جاری کی ہے تو تمام جو ہے پروکشن ہیں وہ سرکار جو ہے لگاتار اٹھا رہی ہے اور تمام جو سواست محکمہ ہے وہ بھی اس میں لگا ہوا ہے تمام جو ہاسپٹل ہیں اس میں جو ہے آئیسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی مریج ایسا سمجھ دکھائی جو ہے اور اب خبر ڈلی سے ہے جہاں پر بھارت سرکار نے ایڈوائزری جاری